جواب لازمی دینا کیا حضرت علی سے حضرت معاویہ نے جنگ نہیں کی تھی تو اس کا جواب آپ مجھے دیں کیا حضرت علی کے بچوں نے معاویہ سے صلح نہیں کی تھی اوے بولو نا یا رہا ہے سواد آیا کوئی نہیں آیا حضرات بھائی جان کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ حضر فریدی برادران ماشاءاللہ اے در ویکو اے در ویکو اوہ بھائی جان گل بتا کیے اوہ بیٹھے ہو توسی میں نوے دسو فتح جدو نبی پاک نے حجرت کیتی ہے مکہ آلہ نبی پاک نے زیادی کیتی سی نہیں کیتی دسو بولو سارے نبی پاک جدو مکہ فتح کیتا آپ نے بتا کیا کہا اوہ دسو آج ما توانل کی کران اوہ نا کہ انتا کریم وابناخین کمی اخن کریم اے توسی بھی کریم ہو تے تواڑے والد بھی کریم سن تے سانو توقع ہے آئی توسی سانو ماف کر دے ہوگے فرما جاؤ میں ماف کر دیتا ہے فتح مکہ تو بات جتنے مسلمان ہوئے کوئی بندہ انہوں نے خلاف گال نہیں کر سکتا نہیں تو دہرے اسلام چو خارج ہو کیوں بامےوں پہ انہوں لڑ دے رہے تیرہ سال لیکن بعد سلح نبی پاک دن آل ہو گئی اللہ اللہ خیرت تُو لڑائی نو لئی بنا سلاتے رہے پیو بیان کرنی ہے اگر ایک جنگ ہوئی ہے تے شلاوی تے علی دے بچیا نا لو یہ نا اور بھائی جان ساڑے علمان لکھے آ ایک تیسرا شیطان گروہ جنا لڑانداریا اگر وہ ایک منہ بھی کھا سکتا جو چور دی سدا میری حضرت امیر مواویہ بیٹھے آن اے ساڑے عقائدیاں کتابان دے بیچ میں اے لکھے علامہ پر ہاروی نو پڑ کے ایک نبراز شراقائد انو لگ پتا جاوے توجہ ایک بندہ آیا آپ دے کول اور انہیں آکے آکھے آکھا اے دسو بھی تُو سی افضل ہو یا حضرت علی افضل نے توجہ توجہ نہیں ہو رہی یہ عبدی حضرت امیر مواویہ نو آدھا ہے تُو سی افضل ہو یا علی افضل نے تے حضرت امیر مواویہ دے ہاتھ دے بیچے خط لکھے ہویا سی جینا حضرت علی دے ہتھاندہ لکھے ہویا سی آپ نے فرمایا اے خط ویدہ پی ہیں اکے جی یا فرمایا ہے علی دے ہتھاندہ لکھے ہویا اکے موڑے فرمایا تُو اے پوچھنا بھی میں مواویہ افضلہ علی تو یا علی فرمایا علی اتنا افضل ہے اتنا افضل ہے اے دیکھو فرمایا میں مواویہ تے میرا پیو ابو سفیان تے ساڑھی ساری نسل ایک پاس تے علی دے ہتھاندہ لکھے ہو اے خط ایک پاس جھوٹ بول دے ہو لوکانچہ نفرت پیدا کر دے ہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور ادھر دیکھو میرے نبی پاک نے اگر اے بخاریج حدیث نہ ہوئے مزیمہ دارا اے در ونکھو میرے نبی پاک علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا فرمایا اِن نبنی حائدے اِن نبنی حازہ سیدن فرمایا اے جناح حسنے نا میرا پتر اے سیدہ سردار ہے باقی انہوں سیدہ سی آکھے حسن سید مصطفیٰ نے آکھے فرمایا میرا پتر سردار ہے اور کے کرے گا فرمایا مسلمانہ دے دو گروہ مچ لڑائی ہو جائے گی مسلمانہ دے مسلمانہ دے مسلمانہ دے فرمایا جدو لڑائی ہو جائے گی نہ دعا مسلمانہ سلو کرائے گا کہ میرا حسن کروائے گا اے اللہ سلہ سے جڑی حضرت میرے معاویات نال ہوئی اے رو نبی پاک دی حدیث مکمل ہوئی اے سلہ حسن و معاویات نبی دا موجزہ ہے اے دا انکار کوئی معاویات نبی دا موجزہ ہے اے دا انکار کوئی معاویات نال نہیں کر سکتا تجڑا یہ آکھیں جاندہ ہے کہ حضرت ایامار کو باگی گروہ قتل کرے گا آتمائی ہوانا ہے باگی گروہ اوسی چار ہزار خارجی جنانو مولا علی نے نہروان دے مقام تے قتل کیتا اور قتل کرنے تو بعد فرمای لاشاں لبو میں نے ایک ٹنڈا ہاتھ چاہی دا ہے ہونا کہ ٹنڈا ہاتھ کیوں چاہی دا ہے فرمای نبی پاک نے میں نے دا سیاسی بھی تیرنل کئی بندے لڑنگی اور خارجی ہونگے قرآن پڑھ کے غلط مطلب کا ڈڑنگے جو میں مرزین کمپنی یہ دے سارے وڑکے اے اوٹھے ہی سن فرمایا ہو دی نشانی ہو دا ایک ہاتھ انگلی نہ ہو مولا علی نے جدو چار ہزار بندے قتل کروائے اس تو بعد لاشاں ارتیاں پرتیاں جدو باہ نکلی فرمایا اللہ دا شکر ہے اے باغی سن اصا مار گھتی ہے ساڑی کسے ہور نہ لڑائی اے نئی بغاوت آلی معاویہ کل بھی ساڑا پیرا سی معاویہ حج بھی ساڑا پیرا ہے اے گا اللہ کون بیان کرے گا یہ کون بیان کرے گا جرامی قدر حضرات اے در میرے الوے تھو میں ذمہ داری دن آل عرض کر رہی ہاں تو انہوں پتہ ہے صلح کنے دن چلی سی پتہ ہے ہیو ترولن ہے حضرت اے میرے معاویہ اور حضرت اے امام حسن امام حسین جدو صلح ہو گئی ویس سال تک یہ صلح چلی ہے صدقے جامعہ تو اڑی چوپ تو کتنے سال تک دس سال امام حسن زندہ رہے آپ پردہ فرما گئے اگلے دس سال کلے امام حسین زندہ رہے حضرت امیر معاویہ دنال میں اگر نہ بکھا سکا اپنیا پرانیاں کتاب بچو ایک دوسرے نقاط لکھ دیسن حالات پوچھ دیسن سالانہ پائدے پانچ پانچ لکھ درہم حضرت امیر معاویہ انہاں دی خدمت پیش کر دیسن اور علید پتر قبول کر دیسن اور جدو امام اے مفتی آمد یار خان نائمی نہ لکھے ہوئے گلت کجھ نہ نہ ہوئی آپ جس میں لے حضرت امام حسن یا حسین پاک آن دے سنتے آپ اپنی کرسی چھڑ کے تلے بہ کے انہاں اٹھے بہون دے ایک بندے نہیں آکھے آ بے وقت دے بادشاہ تو سیدھو بہان دے انہاں ہو فرمایا یار بادشاہ اپنی جگہ تے پر اصل بادشاہ اتھی علید پترہ دی ہے نا کتے بیٹھے ہو کون دسے گا چند میرا آہ 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 ساڑھے مذہب اور مسلک دے اندر اور دین دے اندر بزرگان دا اگر کوئی مسئلہ بان جائے نا تو انہوں پوری گال دس اگر کوئی اختلاف ہویا اوہ دسنا ہے سولہ کہیں دس نہیں ہے پہلی گال اور دوسری گال سولہ دسو تو مسئلہ حال ہوئے گا نا بھئی یار دیکھو نا میرے پیو نال کوئی لڑ دا روے اور میں انہوں دنہ سولہ کر لما اور سولہ بھی بھی سال چلے اور پھر بعد میں جھویا حضرت عبیر محاویہ جیدو پردہ کر گیا یزید نے آکے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو عابدنال غلط رویہ اختیار کیتا آپ نے تلوار چک لئی اور ویخ لو عمیر محاویہ دی سولہ ہے ساڑی بھی سولہ ہے یزید نال جنگ ہے انہوں سمجھ آ رہی ہے یار میرے پیو نال کوئی لڑ دا روے تو میں باتے سولہ کر دا چنگا لگنا ویسے میں دس ہو بولو کہ موڑے توانوں سمجھ جاؤں دی پی علی دے بچیاں کوئی نہیں سی پتا پر اگلی گل اگر کوئی آنکھیں گروہ باغی ہے میرے نال کوئی بندہ علمی دنیا سے گل کر لگے جیڑا باغی ہوں دا تو جنازے نہیں پڑ سکتا سولہ تے بڑی دور دی گال ہے کوئی سے تو مسلمان یہ اطلاق نہیں ہوں دیا کہ ہاں کہ میں کہا جی باغی سانتے سولہ کی میں کیتے آپ نے پاک گودے زیرتے کیوں رکھی یہ سارے چپ بھائی جان او باغی گروہ چار ہزار بندے داؤ سی جنانو مولا علی نے قتل کروا کے ٹنڈا بندہ ویچو لبیا اور فرمایا اے او گندے بندے سنجڑے قرآن غلط پڑھ کے قرآن صحیح پڑھتے ہیں مطلب غلط بیان کر کے انہا صحابت یا حال بیعت اس موقع تے لڑایا لیکن صدق جامعہ میرے نبی نے پہلے فرمایا بھئی لڑائی اختلاف ہو جائے گا سولہ میرا پتر حسن کروائے گا ایت نہیں گا ایتھے آکے تبرے بولے جا خدا دا خوف کرو یار جزاک اللہ جزاک اللہ نبی پاہ اے دے بیکھو چھیکڑی گال کرن توانو تقریر نہیں اوہ حضور اگ میرے زیدہ اپریشن کریے تو دے چاچے ماں میں آ جاندے نے مڑ مکران کی تو ساں پہ دیو سو انتو سٹے ہی تے میں نو پہ جاندے نے مڑ کر یہ کی اوہ بھائی گالے پہت جاندے نہ بندے وہ وقری گالے بعد زلیل ہوندے نے یہاں یوں ہوا یہاں یوں ہوا تے پھر آئی تے زلیل ماں آیا کیا میرا پتر جیڑا کی دے آرہ بندہ ہے راب انو عزت دندہ ہے تے جیڑا راب سنیاں دا دلال ہوگا راب انو زلیل کردہ ہے تے انہاں ہونہ ہیں لیکن یہ ایک غلط بات ہے دلال کسے دا ہوئے تے آکے ساڑھے گاٹے فیٹے ہو جائے پوترو یا توں تے انہوں سنی قوم نے ہے جی تنہیں آت تے انہوں لگ سمجھ گئی ہے یہ تک کچھ بھی نہیں آگے آگے دیکھ پتر ہوتا ہے کیا آسان تا جی چوپ پائیں اور بس اوقات خموشی میں سارے کرزے ہوتے ہیں اور ادھر دیکھو ادھر دیکھو کوئی نہیں ایسا تیل بھی نہیں تیل دی دار بھی نہیں آئے کوئی نہیں ایسی بغیر سائیاں تو نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میرے ایو جہ سنی دیرا سلامت رہن خیر ہے سمجھا رہی ہے گرامی قدر حضرات توجہ فرماؤ ہون بیلی رون دے وزن ساڑی پروگرام کینسلو اندن میں کیا غددارا انہوں سائیں ہی نہیں ہے بجائیں دن وفادارا انہوں پوچھ کے وے ایک ایک دیکھ دینے پانج پانج کرنے پاؤں دن اور آو سنو میری بات جنہی مارز کردہ پہ آن جدو اختلاف ہوئے آگدال فائنل گال لے اور بڑی سمجھنا لے ایمانی قرآنی میں انہوں دسیا ہے اگر ساڑے ماں پہ ہوتا آپ اسے چھ اختلاف ہو جاوے تو انہوں پتا ہوندہ ہے اماں ایتھے غلطی کردی پہ یہ یا اباں قرآن پیا کرنے دا ہے پتا ہوندہ ہے نا بولو اماں نو گار کر دیو اباں بینو کر دیو ایڈا تو آجی فخر الدین دا پوتر ہے تیرے سامنے لڑن تینو ہار شایدہ پتا ہے موڑ تو چوپ پہ تو سیابہ اکرام دا چودہ سو سال پچھلا تو تھے پائے گیاں ہیں انہوں بھی چوپ رہو نا اچھا سبان اللہ اماں نو گرو بار کرنا یا ابے نو بڑی گال ہے تیرے سامنے تیرے سارا پتا کی ہویا ہے موڑا نا نام فیصلہ کرنا نام خلاف بولنا نام نفرت نام گار کرنا نام گرو کرنا کیوں آگے اکاری صاحب گالے اے ہن میرے بزرگ کہ میں بزرگاں نیا گل لائیں ٹانگ نہیں پساؤنی جے ماں کسے ہیک دا سا دیتا دوئے دنا دیتا لوگ کا میں نو حرام داکھنا ہے تیرے سامنے اے ہیک دا سا دیتا دوئے نبورا کہو بھی حلال دا نہیں ہے توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے گھر دیا بزرگاں دا حیاء کر دیو اسلام دے بزرگاں دا حیاء کہیں کرنا ہے کرے سو اسلام دے بزرگاں دا حیاء کرے سو آجاو ذرا دو حدیثاں سنا کے مرتواری مجان چھڑاں توجہ ہے بھرامان دی کوئی نہیں ہے اوہ بولتا سہی چاہ اوہ خیرے اوہ خیرے پتر تو سینج کرو پیسے جڑے اہی بھکا کے سا دن ایتھے رکھی بن جو ملائی جاستاں پڑے جدو کھلار دیو ادھے ساڑے تہیا پر دن ادھے بال کونج لیں دن مذہبی کرپشن ہون دی کلو کھون میرا ساڑ جان دا پیسے کوئی اور لائے جان دیں بڑے خیرتا ہی نہیں نرازت نہیں ہوئے آپ نا پیسوں کی طرف توجہ نا فرمایا کریں اوہ تسی فیصل محبت کر کے دے دن دیو یار اور اگر کوئی کھاٹا بات دھوئے تسی فیصل کر پورے کار لیں دے انہیں صحیح بات ہے ٹھیک ہے تے محبت کرنی بھی چاہی دیئے جو نہیں سچی بات ہے میں آخری گزارش کر کے چونکہ جیڑا ٹیم ہے نا جی اوہ تھاڑیو اوہ نمی فیز تے یار ایدھر ویکھو پہلے میں تو آنوں آخری بات سنالما اوہ میرے عزیزوں میرے بھائی اے جتنی میں گفتگو کیتی ہے اے میرے ہاتھ بننے ویکھ لو حضور دی حدیث سن لو نکل جاؤ تفرکیاں دی وچوں لڑائیاں دی وچوں اللہ دی قسم ہے اگر کسی ایک بندے عمل کر لیا میری بھی بخشش ہو جانی تھی دی بھی ہو جانی حدیث سنو میرے نبی نے فرمایا مَنْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّا أَصْحَابِي وَأَزْوَاجِي وَأَحْلَ بَيْتِي وَلَمْ يَتْعَنْ فِي أَحْدٍ مِّنْهُمْ بَخَرَجَ مِنَتْ دُنْيَا عَلَى مَحَبَّتِهِمْ کَانَ مَعْيَ فِي الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دَرَجَتِّي تو وجہ ہے ادھر دیکھنا میرے حل میرے بھائی نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے میرے نال پیار کیتا جس نے میرے صحابہ نال پیار کیتا جس نے میری اہلِ بیعت نال پیار کیتا جس نے میری بیویاں جڑیاں تو اڑییاں ماما نے اپنیاں ماما نال پیار کیتا حضور دییاں بیویاں ساڑییاں ماما نے انہوں نے نال محبت اور عقیدہ دارشتہ رکھیا اور ساری حیاتی کی صدح خلاف نہیں بولیا عدب کر دا رہیا ہے جو مرضی لوگ آکے اور چھپ کر کے دارنا حضور دی نصبت میں نہیں بولنا فرمایا جدو مرسینا میرے نبی نے فرمایا جنت جتے اسی ہی ہونا ہے اوہ تھی ساڑی نال پیار کرنا لے بندے نہیں ہونا ہے آج نا کئی لوگ صحابہ اور اہلِ بیعت دا گال کر کے نا کئی بسوقات صحابہ دے خلاف بسوقات اہلِ بیعت دے خلاف یاد رکھو صحابہ دا دشمن بھی پلیتے اور اہلِ بیعت دا دشمن بھی اللہ سانو پلیتاں تو بچاوے اور پھر نکے نکے ور کے چوکے ہر چھے میں نے تو بعد رجوع کر لے ان دن میرا رجوع مانتا کوئی نہیں ہے چاند دن پہلے عذر فریدی بھی اس محفل دے بیسی مولی صاحب آئے نے عذر اے موت بیٹھا ہے یقین کرو زیادہ تو زیادہ تری تو پیتری بندے سان مولی صاحب نے سننا نہ لے یہ سی طرح ہے جی حضرت جی میں ہونو بھی اس مولوی نو آکھاں گا توبہ کر لے اہل سنت دے منحجتے آ جائے تو تینوں اللہ نے کیڑی شہدی کمی دیتی ہے علم تیرے کول ہے بیان کرنا تینوں آندہ ہے کیوں نہیں آپنے آپنے سدھے رہتے لے کہ اندھے ہونو جتھے جان دے تو انہوں سنن دا کوئی نہیں او دے تو زیادہ عذر نو سننا نہ لے بندے سان میرے تو انہیں ویڈیا پہنچے ہیں اسے ترہیں عذر بھائی کیوں انجا میں انجا سننا کیوں انجا ہے اللہ دی کس ہمیں اسی کسی دے دشمن نہیں لے کر میں آکھنا جاو گا مولی صاحب وہی بھی ٹیمیں پوبہ کرنا جو رہا اہل سنت دے منحجی آ جائے رب و نعزت اتا فرماتے یقین اللہ تے کرو اور ترلے کر کر کے میرا ٹیم ہو جائے فلانا ہو جائے منہ کو رکھ کے نا فلانا نا دمکانا نا اللہ اے ویک ہو اے طالب علم نکمہ نکا رہا ہے کام مز کام ہزار دے دزار دو اٹھائی ہزار دا مجموعہ بنے بارکان نظر کتنا دا ازر بھائی اینو آدنِ عقیدہ اینو آدنِ حق دا پہرہ توسری جدو مسلک دن آل قسم خدا دی وفادار ہو جاندی رب توان عزت اتا کردہ ہے لوگ کی جتنا مرضی را روکے ہم نے یوں کر دیا ون کر دیا ماں کہا تم کج نہیں کیتا تم ہی مہینہ صبر کرتا انہوں بھی لگ لو جائے گی پر لگ گئی ہے رہ گئی اقیدے دی گل قسم خدا دی جنڈا احل سنت دی اقیدے دا کل بھی بلان سی جنڈا آج بھی بلان آسی کسی دے دشمن نہیں لیکن ساڑا حق بن دا دس یہ آج بھی میں یقین کرو سیدھ کے دیل دینال دعواتے فکر دیندہ پیاسے بندیانوں اوے آج بھی آجاو آہل سنت دے منائیتے اگر تو آڈا سی استقبال نہ کریے تو پھر گال ہوئی نا لیکن بندے تو بن جاؤ نا ہے کہ آب بات ہوئی قدی صحابہ دے خلاف قدی احل بیت دے خلاف اور جتنے دائیں بائیں بیٹھنے کوئی حضرت امیر معاویہ دا دشمن ہے کوئی افضلیت صدیق اکبر دا دشمن ہے اور کوئی ایسے حبیدہ کوئی ایسے دا کیوں یار اٹھا دیو اپنے گل اسی اپنا میار بنایا نہیں میں اسے نکیب دے نال پردہ نہیں میں اسے نات خان دے نال پردہ نہیں میں اسے پیر دے نال پردہ نہیں میں اسے جلسے دے جاندہ جیدے میں کوئی صحابہ دا دشمن ہے جو حل بیت دا دشمن ہے بلکہ کوئی ولیا دا دشمن ہو میں میں نہیں جاندہ چونکہ میں گناہگار ہو سکنا میں غدار نہیں ہا میں وفادار ہا اور میں اپنی زندگی غیرت آلی زندگی جینا چلنا اور جیندہ پیو اور جیندہ رسا چونکہ میں نوالہ حضرت نے بھی یہ سکھایا ہے اور میرے حضرت احطار نے بھی یہی سکھایا سمجھا رہی ہے کوئی نہیں جا رہی اس واسطے ہون چیک دے ہو کہ ساڑی کانفرنس ہی کوئی نہیں ہوندہ ساہنو سنن دا کوئی نہیں میں کہا کسے نہیں سننا جیندہ صحابہ نظر ہٹالن اہل بیعت ہٹالن قسم خدا دی ہو دیتے موڑ نظر نہیں کسے دی پون دی ہوئے گا تو سارا کچھ لیکن مال کاندہ ہو موڑ گالبن سی اللہ عمل دی توفیق دے ہوئے میں صدقے دل دن آل پیغام دیتا میں کسے دی نفرت اچھ نہیں دیتا ہو توجہ ہے بے جاؤ نا کیمرے آلے ہو بے جاؤ بے جاؤ بے جاؤ کیمرے آلے ہو بے جاؤ میں نہیں تقریر چھڑن لگا اچھا کیمرے میری تقریر تھی ہیں جلے اندر میں پی ٹی آئی چھڑوں ہاں یقین کرو نا آٹھ ہٹھ دس دس وی وی کیمرے اے دس کیمرے لگی ہونا اندازہ کرو صرف کیا ہے دیکھو میں صدقے دس دا پہاں بھائی جانا ایک تے پیغام کھرائے حق دا ہے اور دوہ ویوور شے پہتواڑے بالان دا ٹکر چل دا پہاں میں نوہور کی چاہیدہ ہے جاؤ صحابہ اور احل بیدن نوکر تقریران کر دا رہے گا تو ساپنے بالان دا ٹکر کھباؤ جاؤ مکے جاؤ مدینے جاؤ لیکن غلط ٹائٹل نہ چڑھایا کرو فلان کی چھترول کر دی فران کی کر دی میں چھترول نہیں کر دا میں صدق بات اور اصلاح دی گال کرنا یہ غلط ٹائٹل دے دے کے مرمول یاد نہیں مرمول یوں کر دے مرمول یوں کر دے میں کہتا ہے انہوں نہ لبے گا جو تو لباؤں ہے نا تینوں نہیں لب دا پتر تیری گوڑی مچ ہاں تے بننا گا آپ دیکھو فتنے کرتے ہیں بھائی جان ہم فتنے والا آپ کو پتا میں حضرت عطار کا مرید ہوں آجاؤ آخری گزارے چونکہ ناد خان دونوں آگئے ہیں اور میں چاہتا نہیں کہ میں زیادہ وقت لوں اور جڑی میں کر چھڑی یہ تقریر کدا زنگی ایجاد رکھ سو میں جیندہ رہا تو مرد کدی تو اڈی زیارت موام آنگے اور اے ٹیم جڑی ہے تو انہوں بھائی جان مرد شاہ بھائی دیندہ پہ انہیں انہا جوانہ بھائی ادھر بڑی محنت کی تھی ہے وے کھو کیا خوبصورت انتظام ماشاءاللہ اڈھائی ترے ہزار بندے دا کٹھا ہو جانا یار کمال نہیں ہے کمال نہیں ہے یار ہائے 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 بخش دا سمان اور جڑی یقید دی گل ہو گئی ہے میں نو نہیں لگ دا بندے دی اصل اچھ خطا نہ ہوئے نا تو آئی دے پیغام نو چھڑ کے نا جاسی ہوگا آخری گزارش چونکہ میں پیران پیر روشن زمیر محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز الامکانی اور شیخ عبدالقادر جیلہ نے الحسنی والحسین ثم البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ وڈا پیر یار میارا پیر میرا بابا سمجھا رہی ہے میں ان کے مزار شریف سے اور پہلے بغداد شریف میں گیا ہوں اس کے بعد حضرت امام موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالی امام آزم ابو عنیفہ اور پھر کربلا دی جدو گیا ہوتے حضرت امام حسین پاک دی بارگاہ دیویچ حضرت غازی عباس پاک دی بارگاہ دوی خیراتان لے کے مڑ گیا مولا علی دی بارگاہ نجف شریف تے جولیاں بھر کے آیا اور اے بھری ہوئی جولی بے خلو آج جولی بھری پہی مالکان دا بندہ وفادار روے وڈے نا آجاؤ حضور غوث پاک دی زنگی دی ایک بات آپ نو سنا کے عرض کرا میرے حضور غوث پاک جڑے پیر سننا آج کل نا اسی صرف توجہ توجہ ہے میرے بھانگوں بزرگو توڑی مسکراہت سلامت روے غوث پاک ادھر بکھا ہے فجر دی نماز میرے غوث پاک خود پڑھا دیان جلے پائے گئے ہو بھئی آساندی شانی پاڑھ کے تم فجر ہی پڑھاؤں ہے آئین اکیتی کرو بڑیا بس کردہ پیان آچھا 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 اللہ خیر رکھے انشاءاللہ پھر آجام آگے مہمان ہوں دے نا جی یقین کرو میں سمندری چال کے تقریر کرنی فیصل نے نا آیا فیصل جیڑا میں نو گوگو دیندہ ہی نے میں نو آدھا انہوں گھنٹہ لیٹ کرتے پاڑ پیلوں حالانکہ میں بار ہمیں تو بات تقریر نہیں کردہ لیکن اے دی وجہ تو میں نو پتہ کتنی باری روزت روڑنا پہ ہے سمجھ آئیے اے ساڈا بھائی ہے لیکن میں سمجھنا کہ اے قدرت نے جو فیصلہ فرمایا وہ بہتر فرمایا اور ساڈی حاضری ہوئی اے دے وکھی آئے آپ حجر دی نماز خود پڑھان دن جدوں وڈا پیر پڑھے تو چھوٹے پیرانوں پڑھنی چاہی دیئے کہ نہیں پڑھنی چاہی دیئے بلکہ وڈا پیر خود پڑھیں دا تو چھوٹے پیرانوں بھی خود پڑھانی چاہی دیئے حضور غوث پاک قرآن دے حافظ اور نال قرآن مجید برحان رشید دے عالم اور ایسے عالم کے تیران علوم تیران پیریڈ غوث پاک خود پڑھان دے رہے غوث پاک نے تیتی سال فتوہ جاری فرمایا ہے تیتی سال تے آج کل کئی پیر ایسے نے جنہ درباری مولوی نال رکھوں نہ آپ تقریر کرنی ہے ان دی نہیں دعا بھی مانگ دیں اوہ چی بولا دا میں انہوں بولنا ام دا ہی نہیں دیکھ پیران دے گھار جام کے نا عزت ایچان دے غوث پاک آلی تے کرتو تے ساڑھے علاقے دے لٹاں چھو رہاں تو بھی بیڑا ہے اللہ دا نا ہے یہ وڈے گھار جامعہ تے کرتو تھی وڈے کار ایس گالتے توسی موڑ میں انہوں کوئی نہیں سدھنا سچی گالے نا دیکھا میں گلان دو کردہ ہوں نا دے بندہ سال سوئی دار اندھ بھی اتاری اور کتے میڑا مار گئے دیکھو وڈے گھار جامعہ نا تے کردار آپ نے وڈکیاں لا رکھ جی میں انہوں نے عبادت ہے زہد ہے تقوی ہے عصار ہے جذبہ ہے سجدہ ہے پردہ ہے علم ہے انہوں نے دیکھو نا وڈے گھار جامعہ کے بندہ بلکل فارغ نہیں جی آج کلا دنے اسی پیرہ توسا امتی ہو اکھلو اکھلو تو ہی امتی ہیں ایسے طرح ہے بھائی جان جلی یو تھوڑا جی آج خدا دا نائنے دیکھو نا وڈے گھار جامعہ دا مطلب ہی وے کہ تیرا علم بھی بڑھا ہوئے تیرا کردار بھی بڑھا ہوئے تیرا اخلاق بھی بڑھا ہوئے یعنی تو بیٹھا ہوئے نا تو وہ تھے مولوی بھی ڈار کے گل کرے بھی پڑے علی کھا پیر بیٹھا ہوئے کہ جی تو اپنی صدارتہ ہیں پانچ دار اپیہ ہو دے تو سٹی جانا تی ہو کفر بکی جاندہ تی تو آنا واہ 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 تی موڑ میرا پتر جہالتی معاشری پھیلنی پھر علم نہیں پھیلنا خدا دنائے اسے طرح جتنے جاہل خطیبیں سورا لانا لے اور ہر سور لانا لائے نہیں کہ غلط بندہ ہے سور بہت اچھی سیالوی صاحب غفران صاحب کیا بات میاں تنویر صاحب کیا بات ساڑے نوری صاحب کیا بات بڑے بڑے لوگ بڑی پیاری پیاری سور لاندے نے لیکن عالم اور فاضل بھی پورے نے ایسے بندے صدو دوڑے یا مانیا جس قوم دا وقت برباد کرو انہوں کو قرآن و حدیث دا علم بھی دے چڑھو اور غوث پاک دے طریقہ دے وچو طریقہ اے ہے آپ ساری رات اللہ دے عبادت کردن غریب پروری دا حال اے ہے کہ آپ غور آباد وچ لنگر خود وندن یہ اکی بات ہوئی بھی سال تو باد بندہ خود دی کٹھا کر کے لے جاوے تا مرید سارے بکھے مرد نے نوان دی ماجوی کھول دی گاں وی کٹھا وی آ مرشد رو پساند آگے مرشد رکول کے دبی جاندن مرشد نراز نہ ہونا ادھرو ہی خدا دی ہنے یار اینج نہیں ہونا چاہیے انہاں مرید دن مرید غریب ہوندہ ہے مرید اتو سا آپ خراب کی تویا ہے سو روپی حضور بچے بیمار ہیں حالانکہ صرف سو روپیہ ہے انہیں پتہ نہیں گھار کی میں جانا ہے اوہ بھی پیر دی موٹھے دیتا ہے یار یہ تینوں مرید دا اکل نہیں تے اکل پیرنو بھی کری انہوں بھی چاہیے دا سی آدھا یار سو تو ہزار میرکل ہے تو جا مدعا کر دی سا اوہ بھی آدھو یار دیو ادھرو ہی خدا دی نے تھوڑا جا کھلو رہو یار ایسے طرح کئی مولوییاں نے اپنے رویے بدلے کئی ناتھ خانہ نے یار تھوڑا جا غریب باتیں بربانی کرو غریب پریشان نے دوائی لے دیو انہوں راشن لے دیو اور محفلان جدو کر دیو نا محفلان تو بعد کوشش کرو جیڑا لنگاری کٹھا کر دیو آ کیا کرو جیڑا بات جاوے اوہ اپنا اجازت دے نال محلے دے غریبان دے گھرہ پر راشن لے کے دے مانگے کوئی اپنے محلے دے ویچ غریب بیوہ یتیم مسکین بندے ویکھو اور انہوں دے خدمت کرو اور اعلان نہ کرے آئے انہوں زلیل نہ کرے آئے بھی ایسا کرتوانو دینے آئے نا چپ کر کے دے آ تو تی نو پتا ہوئے یا تیرے رب نو پتا ہوئے غریبانو جی من دیو یار تھوڑا جی من دیو غریبانو اور اس تبار اے دیوی کہا آئے میرے ہاتھ بننے ویکھو بڑے آئے ویکھو نا آپاں دو اڈائی ہزار دا اگر مجمع ہے تکی خیال ہے آپاں اگر اب دیوی مسیح تحار نماز قیم آ جائیے چاس بن دی ہے کہ نہیں بن دی اور تسی خوش نصیب ہو تو اڈائی مام ہی سید ہے سید بادشاہ تو اڈائی مام نے تیار موڑ سیدہ دے پیچھے دے پکے پکے نماز ہی ہونے چاہیے دیں او سو مسیح تڑے پاسے اللہ تعالیٰ تو اڈی ساڑی حادری قبول فرمائے آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم